اسلام علیہ وسلم عزیز آگے ہم آئے ہیں دربار حضرت شاہ شمیز شیرازی کو جو کہ یہ تصیل شعفر میں واقع ہے جس کی اکثر گودہ ہے اس کا اور یہ دربار بہت پرانا دربار ہے عقیدت مند لوگ جو ہیں یہاں پہ روزانہ کی بیس پہ حاضری دینے کے لیے آتے رہتے ہیں یہ حضرت شاہ شمیز شیرازی صاحب ہیں ان کا میلہ بھی لگتا ہے اپریل کے مہینے میں اور ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پہ متولی جو دربار کے نگرانی وغیرہ اور اخوالی وغیرہ کرتے ہیں ان کا نام بھی مینشن ہوا ہوئے ملنگ غلام عباس صاحب یہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائل سے پوچھتے ہیں اس دربار کے بارے میں کہ یہ کہاں سے تشریف لے گئے تھے اور یہاں پہ کہاں سے اور کب سے یہ تدفیر ہوئے اور عقیدت مند لوگ جو ہوتے ہیں دربار پہ وہ کب کب حاضری دینے آتے ہیں اسلام علیکم تو آپ مجھے پتائیں کہ جو حضر شاہ شمد شرعزی صاحب ہے یہ کہاں سے بیسکلی آئے تھے یہاں پہ یہ سرکار باہد شاہ شمد شرعزی صاحب دلی سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں ان کے والد صاحب جو ہے ان کا نام ہے شیر علی شرعزی بادشاہ کے تین بیٹے تھے جی ایک باہد شاہ شمد شرعزی سرکار اور ایک سید جلالوں دین بھی وہ ادھر رہتے ہیں جلال آباد میں اور ایک سرکار کا بیٹا جو ہے وہ باہد شیر علی شرعزی بادشاہ کے ادھر پاس ہی ہے دلی میں یہ جو شہر ہے نا دلی میں سرکار شیر علی شرعزی کا اس کا نام بھی شاپر شہر ہے انڈیا کا شہر ہے اسی کے نام سے یہ شاپر جو ہے یہ پہلے رام پورا تھا جب شمد شرعزی بادشاہ ادھر آئے جی شاپر شہر میں تو انہوں نے پھر انہوں لوگوں کو مسلمان کیا اور انہوں نے نہ رکھا شاپر شہر کی پھر سرکار کے پانچ بیٹے ہیں جی جو تین سرکار کے بیٹے ہیں وہ ادھر سرکار کے پاس ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ شہر کے لاندے والی سیڈ پہ ہے جی اور ایک بیٹا جو ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے جی انہوں نے سارے تقصیر کی بیٹے ہیں بڑا بیٹا جو ہے سرکار کا وہ ہے سخی شاہ عبدالوہاب بادشاہ وہ شاہ شمس بادشاہ کی بیک سیڈ پہ ان کا مزار ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ مطبل سخی آمند شیر شرعزی ہے جی اور انہی کے ساتھ ہی شاہ مرتضی شرعزی ہے جی وہ دونوں بھائی ہیں جی ان دونوں کی یہ مزاریں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اور چوتھا بیٹا جو ہے بادشاہ شمس بادشاہ کا وہ ہے جی شہر سے لاندے جی اس کا نام سخی شاہ عبدالوہاب بادشاہ ہے اور پانچوں بیٹا جو ہے وہ ہے سخی شاہ حسن بادشاہ جی وہ نتھ والے روڈ پہ وہ قیام بزیر ہیں تو یہ پانچ بیٹے ہیں جی سرکار بادشاہ شمس بادشاہ کے آگے پھر جو چار بیٹے ہیں جی وہ سخی شاہ عبدالوہاب بادشاہ ہیں ان کا نام ہے جی سید شاہ عبدالوہاب بادشاہ جی اور سید شاہ خلیل جی اور سید شاہ قبیل جی اور سید شاہ پیرو بادشاہ جی پیرو بادشاہ کے جو بیٹے ہیں جی وہ چوہ س��록 سیدن بادشاہ ہیں جی وہ ادھر پہاڑوں میں چوہ سیدن بادشاہ جی تو جو شعبن بادشاہ ہیں جی وہ وشاہ محمد بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ نبی شاہ بالا میں اور نبی شاہ غرین میں نادی قیام گاہ ہے جی تو یہاں پہ جو عقیدت مان لوگ ہوتے ہیں حاضر دینے کے لیے ہفتے کے ساتو دن کھلا رہتے ہیں یہ دن بار جی ساتو دن کھلا رہتے ہیں جی جمعرات اور اتوار کو زیادہ مانتے مغیرہ مانتے ہیں جی رات والے دن کو نا جی مسلسل ہم لنگر ساری دن دیتے ہیں گوشت روٹی ہوتی ہے جی اور پھر کبھی کبھی چاول ہوتے ہیں جی مختلف متبلے جو چیز ہوتی ہے جی وہ زائرین جو آتے ہیں ان کو جی ان کو دیتے ہیں جی در نا جی دو مزارے ہیں سرکار کے اندر جن کے ساتھ جو ہے نا سرکار کی ویدی ہے جی باہر شاہ شمس بادشاہ کی جی ان کا نام ہے جی مائی سین سلطان ملکہ جی تو یہ حضرت شاہ شمس شرازی صاحب کا دربار تھا جس کے بارے میں ایک ہسٹری جو ایک شورٹ سی ہسٹری بتائی ہے انہوں نے ویسے تو بہر ڈیٹیل ہے اس کی بہر لمبی اس کے بارے میں بکس بھی آپ کو آویلیبل ہوں گی لائبریری میں شاپور میں ایک بکس حضرت شاہ شمس شرازی کے بارے میں مل جائیں گے آپ کو ان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ لیکن انہوں نے ہمیں کافی انفرمیشن دے دی ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں حضرت شاہ شمس بادشاہ کے باتے ہیں حضرت شاہ شمس شرازی کے باتے ہیں اڈیسخی شاہ آقن سلطانان کا نام ہے یہ بیٹے ہیں جے سخی شاہ ممنہولی عضل البادشاہ تو یہ اس کے شاہ شمس شرازی صاحب کے دربار کے ساتھ ہی ہے شاہ عبدالوحاب شرازی صاحب کے دربار ہے یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سویٹیل انفارمیشن سے لے رہوا ہوں یہ سرکار بادشاہ شمس صاحب کے بڑے بیٹے ہیں جی سخی شاہ عبدالبادش رہ دی اور سرکار کو جو زیر دی گئی تھی جی اور زیر کے ساتھ شہید دیا گیا تھا اور سرکار کاری قرآن تھے جی سرکار بادشاہ شمس بادشاہ کی یہ بڑے بیٹے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہیں وہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے اس کے ساتھ ملوہ ان کے پوتے ہیں پوتے ہیں اور یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں سخی شاہ بن سلطان ہے جو پوتے ہیں سرکار کے اور یہاں پہ جو خادم ہیں دربار کے وہ باوہ زہور صاحب ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ دیکھ بال کرتے ہیں اس کی صفائی کا کیا لگتے ہیں دربار کی جو مینٹینس ہے وہ اس کا کیا لگتے ہیں اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر وغیرہ کی بھی اور جو حاضری نظرانے وغیرہ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی خدمت بھی وہ کرتے ہیں تو ابھی جو ہمارے ساتھ عمران باکر شاہ صاحب ہیں ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں اس دربار کے حوالے میں اس دربار کا کیا نام ہے یہ حضرت شاہ شفر شرازی سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ کس طرح سے عقیدت مند لوگ آج بھی لیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ بتائیں تو یہ اس دربار کا کیا نام ہے اور یہ عقیدت مندو کتنے قدعاز ہیں جو یہاں پہ آگے وزٹ کرتے ہیں یہ کافی لوگ آتے ہیں یہ ساتھی عامل شیر شرازی اور شاہ مرتضی شرازے ہیں یہ شاہ شامل شرازی کے دونوں بیٹے ہیں یہ حضرت شاہ شامل شرازی کے دونوں بیٹے ہیں یہ دوسرے والے بیٹے ہیں یہ پہلے آئے ستھی شاہدالبہاب ستھا تھا یہ پیچھیں بلگل تھا پھر یہ ستھی عامد شیر شرح علی اور ستھی شاہ مرتضا تھا پھر ستھی شاہ حسن بادشاہ شہر کے باہر پھر شاہ محمد شرح علی یہ جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ یہاں پہ شیر لگے ہوں اس کا کیا گونس ہے ستھاکار کا نام بیل تھا وہ شیر کھا گیا تھا پھر ستھاکار نے جو بیل کی ڈیپٹی تھی وہ شیر سے لی اس کے بعد ستھاکار کا نام پہلے آمد شاہ تھا آمد شاہ تھا جب وہ شیر ستھاکار کے پاس رہنے لگا تھا پھر لوگوں نے آمد شیر کہنے شروع کر دے پھر آمد شیر شرح علی اب بھی شیر ستھاکار کی حضر دینے ہوتا ہے اب بھی جو یہاں پہ شیر ہے تو وہ حضر دینے آتا ہے اس لیے چڑھاوہ بھی شیروں پہ لچھا یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ چڑھاوہ چڑھاتے ہیں مطلب ٹوائز وغیرہ کھلونے وغیرہ لے کے آتا ہے پلاسٹک بنے ہوئے شیر اور منتیں مرادیں اپنی پورے کرتے ہیں اور یہ ان کا بہت ہی مشہور دربار جو ہے خیصیل شاہپور ڈسٹرک سرگوڈا میں شاہپور سیڈی کے اندر ہے شاہپور شہر میں ان کے یہ دربار ہے شیروں پہلے سرکار کے نام سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں تو یہ ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے پورا سال ان کے پاس سالانہ میلہ بھی لگتا ہے ان کا سالانہ میلہ ہوتا ہے اس کی بھی منیجمنٹ ان کے زمین ہوتی ہے جانے روی تینکیو بیری مرس